نیر بخاری صاحب سر یہ فرمائے جس کیس کے اندر یہ تمام آج ریمارکس ججے صاحبان سے ہم نے سنے ہیں یہ جو الیکشن ریفارمز والا معاملہ ہے نواز شریف صاحب کو پارٹی صدارت کے لیے اہل قرار دے دینا اس پہ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ جی قانون ساز پارلیمنٹ کے ذریعے عدالتی فیصلے کا اثر ختم کر سکتے ہیں کیا ہم اس بنیاد پر قانون کو قل ادم قرار دے سکتے ہیں تو اس پہ سر فرمائیے گا یہ جو بات کی جاتی ہے کہ واقعی اس قسم کے قوانین قل ادم قرار دیے جا سکتے ہیں اس میں پارلیمنٹ کے جو اثر و رسوخ ہے یا جو اختیار ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جارہا بلکہ آئین سے متصادم ہونے کے باعث تو واقعی یہ یہ جو ریزن ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ جس پہ واقعی اس قانون کو قل ادم قرار دے سکتی ہے ہماری سپریم کورٹ دیکھیں بنیادی بات جو یہ ہے جو الیکشن ایکٹ 2017 جو ایمینڈمنٹ انسرٹ کی گئی ہے بلکہ جو پریویس لوہ تھا اس کو انہوں نے ڈیلیٹ کی وہ پرویجنز بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا آج تو سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ وہ پروسیڈنگز جو پارلیمنٹ کی ہیں وہ اس کا ریکارڈ بھی منگا لیا شفقت محمود صاحب اس پارلیمنٹی کمیٹی کے ممبر رہے ہیں جو الیکشن لاس کو ریفارمز کے حوالے سے بنائی گی تھی دیکھ دو سال یہ اس کی پروسیڈنگز رہیں اس کی پارلیمنٹی کمیٹی کی میٹنگز رہیں اور یہ تھوڑا خود بھی کلیریفائی کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹوئنٹی ایٹھ جولائے کے بعد یہ ان کی اپروچ آئی جب یہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ایز ای میمبر آ دی پارلیمنٹ اور سبسیکنٹلی جو پریویس لو تھا اسی کی بنیاد پہ یہ پلٹیکل پارٹی کو ہیڈ بھی نہیں کر سکتے تھے نہ اس کی آفیس بیرر بان سکتے تھے سبسیکنٹلی یہ انہوں نے انسرٹ کی اور ڈسیٹ فولی اس کو ناشنل اسیمبلی سے پاس کروایا اور پھر سینٹ میں جب آیا تو سینٹ میں بھی ایک ووٹ تھے پھر الٹیمیٹلی سینٹ نے جو اپوزیشن یہ بیل مو کیا اور اس ایمینڈمنٹ کو انڈو کیا سام آو کیونکہ ناشنل اسیمبلی میں ان کی سٹینجھ تھی اور وہاں پہ انہوں نے اس کو ڈیفیٹ کر دی اس ایمینڈمنٹ کو اب بنیادی بات یہ تھی کہ جو آلڈی اگزسٹنگ پرویئنز کے کانسٹویشن کی ان کو اس لاؤ کے ذریعے اور جو جیجمنٹ تھی سپریم کورٹ کی اس کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے یہ ایمینڈمنٹ لائے گی اب یہ دیکھیں کہ وہ جو پلٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہے وہ خود تو پارلیمنٹ کا حصہ نہ بن سکے لیکن اس کی جماعت کے وہ میمران جو وہاں پہ موجود ہیں ان کی فیٹ کردیسین یہ کر سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ بی ڈیزائن یہ اس جیجمنٹ کو فرسٹریٹ کرنے کی کوشش کی گی ہے